نمسکار دوستوں ہر ایک انسان کی جنگی پر اس کے گرہ اور نقشتروں کا پورا پرباہ ہوتا ہے اس کی عادتوں اور وہوار پر اس بات کا پرباہ رہتا ہے کہ وہ کس حیث میں پیدا ہوا ہے کس سمیہ پر پیدا ہوا ہے کس دن اور کس مہینے میں پیدا ہوا ہے یہ اکٹوپر کا مہینہ چل رہا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مہینے میں پیدا ہوئے لوگوں کا وہوار کیسا رہتا ہے اور یہ لوگ کس طرح سے دوسرے لوگوں سے الگ ہوتے ہیں اور مجھے آشا ہے کہ جو لوگ اکٹوپر مہینے میں پیدا ہوئے ہیں انہیں یہ ویڈیو اپنے آس پاس کہیں گھومتی نظر آئے گی آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بنی ہوئے گھنٹی کے نشان کو کلک کریں اور زیادہ زیادہ لائک کریں دوستوں کسی بھی سال میں اکٹوپر مہام جنم لینے والے وقتی بہتی شانت صبحوں کے ہوتے ہیں یہ لوگ راجنیتی، کلا، ٹیکنالوجی، ابینہ، بجنس یا میڈیکل چھتروں میں نام کماتے ہیں اکٹوپر مہام جنم میں لوگ پیار کے معاملے میں سب سے زیادہ مہر ہوتے ہیں اور وہ جسے بھی چاہتے ہیں دیوانگی کی حد تک چاہتے ہیں یہ بات الگ ہے کہ وہ اپنے پیار کو پانے کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں اور اکثر اپنے پیار کو پانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے یہ لوگ اکثر دوسروں کو اپنے پیار کی گہرائی سمجھانے میں ناکامیاب رہتے ہیں بھلے ہی اس کے سگے بہن بھائی ہوں، ماتہ پتہ ہوں، دوست ہوں یا پھر رشتے دار ہوں اکٹوپر مہام جنمے لوگ اپنے جیون میں دھنی رہتے ہیں دولت شہرت ان کے قدم چومتی ہے اور سماج میں ان کی ایک الگ ہی دھمک ہوتی ہے یہ لوگ عادت سے بھاوک ہوتے ہیں اور کسی کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ کیا رہتے ہیں اور اگر کوئی اپنا جرت میں ہو یا تکلیف میں ہو تو اپنا دھند اٹھانے سے بھی پیچھے نہیں اٹھتے گھمنڈ ان کے آجو باجو بھی نہیں پہنچ پاتا اس عادت کی وجہ سے کئی بار انہیں پیسوں کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور کئی بار نزدیکی رشتے داروں اور دوستوں سے سنبند خراب ہو جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں اکٹوبر ماہ میں جنمی اگر لڑکی ہے تو اس کی سندرت کا کوئی جواب نہیں ہوتا اس کی آنکھیں گہری اور خوبصورت ہوتی ہیں اور خوبصورتی بھی ایسی کہ ہر جگہ چرچہ ہو اور ہر لڑکی اس کے جیسا بننا چاہتی ہو اس مہینے میں جنمی لڑکی اکثر سامانی قدقی ہوتی ہے اور گورے رنگ اور تیکھے نینک سوالی ہوتی ہے اکٹوبر ماہ میں جنمے لوگ سندری اپریمی اور بہت آگرشک ہوتے ہیں اس مہا میں جنم لینے والے لوگوں کا صبح و نرم ہوتا ہے گصے کی کمی ہوتی ہے اور کومل صبحوں کے مالک ہوتے ہیں یہ لوگ اپنی ساری باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتے لیکن دوسرے کی باتیں سن لیتے ہیں اور انہیں بھی ادھر ادھر پھیلانے کی بجائے اپنے پاس ہی رکھتے ہیں یعنی دوسرے کی پرائیویسی کا پورا خیال رکھتے ہیں اس مہینے میں جنمے لڑکے اپنی بوڈی کو منٹین کرنے کے لیے بہت دھیان دیتے ہیں بہت سمیہ دیتے ہیں دوستوں اس مہا میں جنمے لوگ سمجھ چاؤں اور مسئیبتوں سے لڑنے میں ماہر ہوتے ہیں بڑے سے بڑے تناو کی استطیم کو یہ چیلنج کے روپ میں لیتے ہیں اور اپنی سوجبود سے بڑی بڑی دکتوں کو سلجھا لیتے ہیں جب گھوڑ نراسہ کا وقت ہوتا ہے تب بھی اس میں سے یہ کچھلتا کے ساتھیں باہر نکل جاتے ہیں ان لوگوں میں دوسروں کی باتوں کو سننے کی گجب شمتہ ہوتی ہے یہ مسئبت کے سمیں اپنی بوڈی لینگیج کو نہیں کھوتے اور نہ ہی آسانی سے کسی کے چڑھانے میں آتے ہیں اور اپنی باتوں کو صحیح سمیں آنے پر صحیح طریقے سے دکھتے ہیں جن لوگوں کا جنم اکٹوبر ماہ کا ہے وہ لوگ ہر چھوٹی موٹی بات پر کسی کے ساتھ لڑے جھگڑے نہیں کرتے اور نہ ہی بول چال بند کرتے ہیں اور باتچیت میں اتنا سنتولن رکھتے ہیں کہ بات آگے تک نہ بڑھ جائے اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے سممند خراب نہ ہو لیکن اگر کسی جھڑا ہو جائے یا ایک بار باتچیت بند ہو جائے تو پھر سے ان کے لیے استیتی کو سامانی کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور آپس کی دوریاں ایک لمبے عرصے تک چلتی رہتی ہیں اس مہینے میں جنمے لوگوں میں سفلتا کی بلندیوں پر پہنچنے کی ایک سنکسی ہوتی ہے ان کی سوچ ہمیشہ اوچی ہوتی ہے اور سپنے بڑے ہوتے ہیں ان کے اندر خود کو سب سے الگ دکھانے کی ایک چہاتسی بنی رہتی ہے ان کے سپنے بڑے ہوتے ہیں اور وہیں سپنوں کو پورا کرنے کے لیے یہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیاد رہتے ہیں ان لوگوں کو چرچاؤں میں رہنے کی ایک چہاتسی ہوتی ہے ان کے اندر باتوں کو گہرائے تک سمجھنے کی ایک الگ طرح کی سینس ہوتی ہے اور یہ اپنے ویچاروں کو پربھاؤ شالی ڈھنگ سے کہنے میں ماہر ہوتے ہیں جب یہ لوگ بولتے ہیں تو باقی لوگ ان کی باتیں سننے کے لیے باج ہو جاتے ہیں مجبور ہو جاتے ہیں اگر یہ لوگ راج نیتی میں چلے جائیں تو کم سمیہ میں اور کم محنت سے ہی اچائیوں تک پہنچ جاتے ہیں اکٹوبر مہنے میں جنبی لوگ دیکھنے میں خوبصورت ہوتے ہیں اور فیشن کے انوشا چلتے ہیں ان کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی خوبصورتیں بڑھتی چلی جاتی ہے یہ لوگ بدلتے فیشن کے ساتھ خود کو آسانی سے بدل لیتے ہیں نئے کپڑے اور نئے جوتوں کے لیے ان کے اندر ایک جنون سا ہوتا ہے ان لوگوں میں جندگی کو ایک انوشاستن سے جینے کا ہنر ہوتا ہے ان کے ہر کام میں ایک پلاننگ دیکھنے کے لیے ملتی ہے بھلے ہی پڑھائی دکھائی ہو نوکری ہو گھر کا کام ہو یا سماعت سے جڑا ہوا کوئی کاریا ہو ان لوگوں کو ہڑ بڑھاٹ اور بھگڑڑ میں کوئی کام کرنا پسند نہیں ہوتا یہ ہر کام کو پہلے اچھے سے سمجھتے ہیں اور یہ سنش کر لیتے ہیں کہ اس کاریا کو کم محنت میں اچھے طریقے سے کیسے کیا جا سکتا ہے ان لوگوں کو عام طور سے گصہ نہیں آتا اور بیڑے ہوئے حالاتوں کو کنٹول کرنے میں تو ان کے پاس ایکسپرٹیز ہوتی ہے لیکن اگر انہیں کرود آ جائے تو انہیں کابو کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اس سمیہ پر ان لوگوں کے سامنے چپ رہنے میں بھی زیادہ بھلائی ہوتی ہے اس ماہ میں جنمی لڑکیاں دوسروں کا نقصان کبھی نہیں کر پاتی وہ اپنے پریمی کو دل اور جان سے چاہتی ہیں اور پریمی کی کمیوں کو نظر انداج کرتی رہتی ہیں لیکن اگر وہ انہیں چھوڑ دیں تو جلدی کسی سے بھی جڑنے کی گلتی نہیں کرتی دوستوں آشا ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو خود کے بارے میں پہلی بار اس نظری سے دیکھنے اور سوچنے کا موقع ملا ہوگا اپنے بارے میں اور بہت سارے ایسی باتیں جاننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل دیش وقت کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد جائے ہند